شمشور رحمان فاروقی کی تنقید نگاری تارف و تمہید شمشور رحمان فاروقی ایک جدید نقاد ہے جدیدیت کے رجحان کو فروغ دینے اور اس کے اصولوں کی تدوین میں ان کا خاص دخل ہے مشرق و مغرب کے کلاسیکی اور جدید عدب اور مختلف عدبی اور فنی رجحانات پر ان کی گہری نظر ہے انہیں حیاتی نقاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ تنقید کے عمل میں وہ لفظ کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں عدب کی زبان ان کے نزدیک تخلیقی زبان ہوتی ہے تخلیقی زبان ہمیشہ کسرتِ معنی کی حامل ہوتی ہے جہاں معنی کی کسرت ہوگی وہاں ابحام کا پائدہ ہونا یقینی ہے اس لیے فاروقی شائری سے مکمل ابلاغ کا تقاضی نہیں کرتے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ شائری کا متعلقہ شائری کے فن کی بنیاد پر ہونا چاہیے تاریخ، عمرانیات، اقتصادیات یا نفسیات کا علم غیر متعلق حوالوں کا حکم رکھتا ہے ہماری توجہ کا مرکز صرف اور صرف شائری ہونا چاہیے شائری کسی خارجی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے جیسا کہ ترقی پسند شورہ کا نظریہ تھا کہ شائر کو سماجی مسائل ہی کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے ان کا حل بھی پیش کرنا چاہیے فاروقی نے جسے مسترد کیا فاروقی ایک بڑے شارح بھی ہے انہوں نے میر و غالب کے منتخب اشار کی تشریح بھی کی ہے ان کی اہم تصنیفات یہ ہیں لفظ و معنی شیر، غیر شیر اور نصر عروض، آہنگ اور بیان صورت و معنی سخن جدیدیت کل اور آج سبق کا مقصد شمش الرحمان فاروقی ہمارے دور کے ایک اہم ترین نقاد ہے ان کا متعالیہ وسی ہے انہوں نے کلاسکی اور جدید عدب کے تعلق سے کئی بنیادی اور اہم سوالات اٹھائے انہیں جدیدیت کا بنیاد گزار بھی کہا جاتا ہے طلبہ کی سہولیت کے لیے درجزیل انوانات قائم کیے گئے ہیں جن کا علم حاصل کرنے کے بعد فاروقی کی تنقید کے عمل اور ان کے تصورات کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا جدیدیت اور ماباد جدیدیت کا مسئلہ اور فاروقی کا موقف فاروقی کی میر تنقید فاروقی کی تنقید کا تفاعل فاروقی کے شعر و نقط سے متعلق ترجیحات جدیدیت و ماباد جدیدیت کا مسئلہ اور فاروقی کا موقف گزشتہ تقریباً پچاس برسوں سے جو نقاط مسلسل اردو کے عدبی منظر نامے پر حاوی رہے ہیں جنہوں نے بغیر کسی تاتل کے اپنی تحریروں سے سارے عدبی ماحول کو سرگرم رکھا اور پوری یکسوئی اور استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم ہیں ان میں شمش الرحمان فاروقی کا نام سرے فہرست ہے قدیم و جدید اردو عدب ہی نہیں مغرب کے جدید سے جدید تصور اور میلان کی طرف بھی ان کی توجہات میں کوئی کمی نہیں آئی پیراڈائم شفٹ کی جو صورت چالیس پچاس برس قبل نمائی ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی فاروقی کی مسلسل مہازارائی کا خاص دخل تھا انہوں نے کچھ رد کیا تھا کچھ بحال کیا تھا اور بعض گم کردہ امور کی باز کشی کی تھی فاروقی کی نئی کتاب موصوم بجدیدیت آج اور کل میں انہوں نے ایسے بہت سے مسائل پر دو ٹوک بحث کی ہے جن کا تعلق موجودہ نظریاتی مباحث سے ہے بعض حضرات اسے وقالت کا نام بھی دے سکتے ہیں یہ وقالت سے زیادہ وضاحت اور ایک اعتبار سے یاد دھیانی زیادہ ہے بلکہ ان کا سارا زور اس خیال پر ہے کہ جدیدیت اور معباد جدیدیت میں فنی میاروں کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے فاروقی کا بتقرار ان امور پر اسرار ہے ک. علف جدیدیت آج بھی برقرار ہے بے عدبی تفہیم کے سلسلے میں جو اصول جدیدیت نے وضع کیے تھے وہ نہ صرف یہ کہ جدید عدب کو سمجھنے اور ان کی قیمت آکنے کے سلسلے میں کارامت ہیں بلکہ قدیم عدب کو بھی ان اصولوں کی روشنی میں جانچا جا سکتا ہے جیم یہ اصول اس لیے زیادہ کارامت ہیں کہ وہ عدب کی عدبیت سے سروکار رکھتے ہیں فاروقی یہ بھی نہیں مانتے کہ جدیدیت کی جگہ معباد جدیدیت اور ساختیت فاروقی کے لفظوں میں وضعیات پر رد تشکیل نے لے لی ہے کیونکہ جدیدیت کے بعد نہ تو کوئی نئی نسل سامنے آئی ہے اور نہ ہی آج کا شاعر طرزِ ادا اور طرزِ فکر میں جدیدیوں سے بہت زیادہ مختلف ہے گویا بہت زیادہ نسل ہی کچھ تو مختلف ہے ہی پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس میں واضح طور پر خود استرات کا پہلو نکلتا ہے علف آج کا فنکار بعض چیزوں پر جدیدیوں کے مقابلے میں زیادہ زور دیتا ہے بے جدیدیوں کے مقابلے میں آج کا فنکار تجربے کی طرف کم راغب ہے جیم ابحام کو بھی وہ ارادی طور پر نہیں اختیار کرتا دال جدیدیت کی لائی ہوئی سنسنی عدب اب ختم ہو چکی ہے ہی جدیدیت کی بحثوں میں اب پہلی جیسی شدت اور گرمی باقی نہیں رہی اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماباد جدیدیت عدمیت یعنی نیہیلزم پر مبنی تصور ہے گویا ماباد جدیدیت ایک تصور کی حیثیت سے قائم ہو چکی ہے پھر یہ کہ آج کی صورتحال اس قدر انتشار کی ہے کہ چند صفحات میں جسے مختصر بیان نہیں کیا جا سکتا سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ جس تہذیبی بنجرپن کا حوالہ جدید نقادوں کا کلمہ بن گیا تھا وہ ان کی معاصر صورتحال تھی ماباد جدیدیت بھی جدیدیت ہی کی طرح معاصر تقنیکی اور تہذیبی معاشرے کی نمود ہے کم سے کم لفظوں میں اس کا احاطہ یوں کیا جا سکتا ہے ماباد جدیدیت کا جدید دنیا سے نفاق کا نہیں موافقت کا رشتہ ہے اسے اثری تہذیب سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے جس میں کلاسکیت اور پاپولر آرٹ بڑے بے ڈھنگے طریقے سے ایک دوسرے میں حل ہو گئے ہیں فلموں اور اشتہارات سے لے کر کارٹونی اور ٹی وی سیریلز میں غیر اقلی اور اکثر بے جوڑ اور تشدد آمیز مناظر کی بھرمار اوہام سے بیزاری اور رغبت کے عجیب و غریب اشتراک عددی تکنالوجی اور صارفیت کے روز افزوں اور بے ہنگم فروغ ذرائع بلاک کے ہماں محیط جال سائبر اسپیس کے ہماگیر اثرات ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان مشتبہ گٹ جوڑ توقع سازی اور توقع شکنی کے مابین مسلسل تعلق کی صورت وغیرہ بڑے مخمسی میں ڈاننے والے حقائق ہیں ماباد جدیدیت موزونیت کے مقابلے میں افتراق میں یقین رکھتی ہے اس لیے تتابق کے بجائے عدم تتابق اور استقلال کے بجائے عدم استقلال اور بے میل کے بجائے پچ میلے پند یا پیوندکاری پر اس کی ترجیح زیادہ ہے اسی لیے ماباد جدیدیت سماجی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا نام ہے فاروقی نے جدیدیت اور ماباد جدیدیت کی تاریخ کے تائین کا مسئلہ بھی چھڑا ہے فاروقی ہی نہیں مغرب میں بھی اس مسئلے پر کافی زور آزمائیاں ہو رہی ہیں دراصل عدبی رجحانات کے بارے میں یہ تصور ہی غلط ہے کہ ان کے آغاز کی کوئی ایک تاریخ ہوتی ہے اگر سوریلزم یا دادائزم یا ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنسوں کی تاریخ کی روشنی میں ہم ان کے ماضی قریب کے پسمندر ہی سے صرف نظر کر لیں تو بات الگ ہے ورنہ عدب کی دنیا میں کوئی چیز یک دم رنما نہیں ہو جاتی جدیدیت کے پسمندر کے سلسلے میں انیسویں صدی کے روبے آخر ہی نہیں بادلیر جیسے آماغارد کے اس احد سے جوڑا جا سکتا ہے جو این انیسویں صدی کے درمیانی اور اس کے بعد کا زمانہ ہے جدیدیت کو ایک مسلسل رجحان سے بھی موصوم کیا گیا ہے جس کے زیل میں خود ترقی پسند تحریک کا شمار کیا جا سکتا ہے جس طرح یہ خیال ہی بے بنیاد ہے کہ جدیدیت کے آغاز کی کسی تاریخ کا تائین کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس کے خاتمے کی تاریخ کا تائین بھی بے بنیاد ہے جس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں بعد جدیدیت اپنی بسات بچھا لیتی ہے فاروقی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں جدیدیت کا مسئلہ صرف اور صرف شائری تھا جبکہ ماں بعد جدید نقادوں نے فکشن کو خاص اہمیت دی ہے بیانیاں کے ان امور پر جدیدیوں نے کبھی کسی بحث کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جن کا آغاز شکل و وسکی سے ہوتا ہے اور جس کا سلسلہ بیسویں صدی کے ابتدائی دہوں سے تاحال جاری ہے جدیدیت محض ایک مرد اساس ایجنڈا تھا جنس کے مسئلے کی جدیدیت میں کوئی گنجائشی نہ تھی جدیدیت نے پاپولر اور غیر پاپولر کی تخصیم پر خاص زور دیا تھا خالص عدب کے تصورات نے مقبول عام عدب کو ہاشیے سے بھی کہیں دور جگہ دی تھی جبکہ ماباد جدیدیت آلہ اور ادنا تہذیب کے تصور ہی کو گمراہ کن مانتی ہے جدیدیت میں خاری کو ہی وقوف ٹھہرایا تھا ماباد جدیدیت نے اسے مانا ساز قرار دیا ہے اور یہ بڑی حد تک صحیح کی طرف ایک اقدام ہے جدیدیت نے بعض امور مثلاً حیط ابحام بے چہرگی وغیرہ پر اس قدر زور دیا کہ تخلیقی فنکاروں کے لیے یہی میار بن گئے تخلیقی اکسانیت کا سیلاب امر آیا ماباد جدیدیت نے ان تخصیصات اور دعاوی کا صد باب کیا ہے جدیدیت کلیہ سازی کی طرف راغب تھی جبکہ کسی بھی تخلیق کے تعلق سے ماباد جدیدیت تفہیم کے باب کھلے رکھتی ہے رائیوں میں اسی لئے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ قائم رہتی ہے اور مانا آفرینی کے سلسلے پر بھی کسی مقام پر قدغن لگنے کا احتمال نہیں ہوتا عدبیت کے عدبیت کے مسئلے کو پہلے نہیں اٹھایا گیا ماباد جدیدیت ہی نے عدبیت کی بحث کو عام کیا ہے پھر یہ کہ عدبیت ایک اضافی استلاح ہے جس کا تصور ہر تخلیق ہر نقاط اور ہر رجحان کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اس معنی میں عدبیت کی کوئی ایک تعریف ممکن نہیں فاروقی کی میر تنقیب فاروقی کا متعلیہ مشرق و مغرب اور جدید و قدیم عدب کو محیط ہے لفظ و معنی ان کے تنقیدی مزامین کا پہلا مجموعہ تھا اور دوسرا شیر غیر شیر اور نصر ان مزامین میں کلاسکی شیر و عدب کے بجائے شیر و نصر کے عمومی اور خصوصی مسائل نیز نظری مباحث کو زیادہ موضوع بنایا کلاسک پر عملی تنقید کی طرف انہوں نے بعد میں توجہ دی میر اور غالب پر کئی مزامین ہی نہیں لکھے ان کے انتخاب کلام کی شرحیں بھی لکھی میر کے اشار کی شرح پانچ جلدوں پر مشتمل ہے غالب کو ایک مشکل شاعر کہا جاتا ہے لیکن فاروقی نے غالب کے اشار کی تشریح میں اختصار سے کام لیا ہے بیشتر تشریحات میں غالب کے گزشتہ شارہین کے حوالوں کو بنیاد بنایا گیا ہے اور بات سے بات نکالی گئی ہے ان تشریحات کے بالمقابل میر کے اشار کی تشریحات میں اتنی تفصیل و تعویل سے کام لیا گیا ہے گویا میر غالب سے کہیں مشکل اور پیچیدہ شاعر ہیں غالباً ان کا منشاہ یہ باور کرانا ہے کہ غالب اگر مشکل پہلودار اور پیچدار شاعر ہیں جسے ان کے بڑے شاعر ہونے کی خوبی مانا جا سکتا ہے تو میر بھی ان سے کم نہیں بلکہ زیادہ توجہ طلب مشکل اور تہدار ہیں فاروقی سے قبل بھی میر پر کافی لکھا گیا شاعری میں بھی اکثر شورہ میر کے اسلوب یا بعض متروک اور فیلیہ الفاظ کو دھورانے کی کوشش کو میریت کا نام دیتے رہے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ انہوں نے واقعہ تن میر کو کتنا اخذ و جذب کیا ہے فاروقی میں میر تنقید کے بعض مروجہ بھرم توڑے ہیں ان سے پہلے بھی بعض نقادوں نے یہ کوشش کی ہے لیکن فاروقی اپنے علم و مدالعہ کا بہتر اور اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا جانتے ہیں اس معنی میں ان کی شرح میر میریافت سے زیادہ فاروقی یافت ہے یعنی وہ وہ میر جنہیں فاروقی نے اور فاروقی جنہیں میر نے دریافت کیا ہے میر فہمی کے تعلق سے فاروقی نے جو طریقہ کار اور موقف اختیار کیا ہے اس طرح تردیب دیا جا سکتا ہے میر کے توسط سے کلاسیکی غزل کی شیریات کی دریافت و بازیافت مشک و مغرب کی شیریات کے حوالے سے میر کے کلام کا تنقیدی جتجزیہ فارسی اور اردو غزل کا سلسلہ فارسی اور اردو غزل کے سلسلہ روایات میں میر کے مرتبے کا تعیل اس بھرم اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ جس کی پرداخت میر کے نقاد کرتے رہے ہیں اور جو پوری طرح قائم ہو چکی ہیں جیسے انہیں سادہ گو اور محضون شاعر قرار دینا میر کی زبان سلسلہ سادہ کے علاوہ فارسی آمیز لسانی سانچوں سے بھی بھری پوری ہے اور یہ تصور مہیا کرتی ہے کہ شاعری میں زبان سے خوف نہیں کھانا چاہیے کوئی بھی لفظ غیر شاعرانہ نہیں ہوتا اسے برتنے کے سو طریقے ہیں اس معنی میں میر نے اردو کو شیری فرہنگ یا لسانیاتی شیر کے دامن کو خاصہ وسیع کیا ہے فاروقی اس بھرم کو بھی توڑتے ہیں کہ میر راست گو ہیں میر کے بے دھڑک اور اکثر سامنے کے روز مرہ استعمال میں آنے والے الفاظ اور بظاہر سیدھا سادہ لہجہ یہ مغالطہ پیدا کرتا ہے کہ معنی کے لحاظ سے وہ کم پہلودار ہیں فاروقی کا کہنا ہے کہ میر کے یہاں معنی کی اتنی تہیں اور فن کی اتنی باریکیاں ہیں اور ان کے بظاہر سادہ شیر بھی اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ہر شیر مفصل اظہار خیال کا متقاضی ہے فاروقی کا کہنا ہے کہ فنپارے کی مکمل تحسین اور تفہیم کے لیے اس شیریات کا علم ضروری ہے جس کی بنیاد پر وہ شیر یا فنپارہ خلق ہوا ہے فاروقی نے اس چھان پٹک میں محض مشرقی شیریات ہی کو کافی نہیں سمجھا جہاں جہاں انہوں نے ضروری خیال کیا ہے مغربی شیریات کے حوالوں سے اپنی تعبیرات کو گنجان بنانے کی صحیح بھی کی ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغربی شیریات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے باوجود اس اقرار کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کلاسکی شیریات کو مغربی شیریات پر مقدم رکھا اور کلاسکی عدب میں اچھائی برائی کا معاملہ تہے کرنی کے لیے مشرقی شیریات ہی سے اصول اخذ کیے مغربی افکار سے بقول ان کے وہی تک اتفاق کیا ہے جہاں تک ایسے اتفاق کے جواز اور وجوہ ہمارے اصول شیر میں مذکور یا مزمر حیثیت سے موجود ہیں فاروقی نے میر اور غالب کا تقابل بھی کیا ہے اور خدا سخن کے مسئلے پر بھی طویل بحث کیے لیکن فاروقی یہ تہے نہیں کر پاتے کہ کس سر پر دستار فضیلت باندھی جائے وہ یہاں علیہ حمد سرور کی طرح گو مگو کی کیفیت میں ہیں اور تزبزب یا گو مگو کی کیفیت تنقید کے عمل کو اپنے پائے سے گرا دیتی ہے فاروقی کے ان جملوں پر غور کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے بلکہ فاروقی کی اس بحث کو پڑھنے والا خود بھی تزبزب کا شکار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں غالب کے ہوتے ہوئے میں میر کو خدا سخن نہیں کہہ سکتا میر کے ہوتے ہوئے غالب کو بھی خدا سخن کہنا ممکن نہیں بعض معاملات میں غالب کا مرتبہ میر سے بلند تر ہے لیکن اس کے باوجود غالب کو میں خدا سخن نہیں کہتا باز حالات میں میر کو خدا سخن کہہ سکتا ہوں اصناف کی کسرت کے اعتبار سے کوئی شاعر میر کا مدد مقابل نہیں ہے ایسے شاعر کو جو اپنے اہد کا ممتاز شاعر ہو اور جس کے کلام سے ہر صنف کا نمونہ خاصی مقدار میں مل جاتا ہو جس نے ایک سنف یعنی واسوخ اور ایک بہر تقریبا خود ایجاد کی ہو اس کے خدا سخن کہا جائے تو کیا غلط ہوگا انہیں یعنی میر کو اس بات کی کچھ حوصی ہے کہ ہر طرز اور ہر سنف میں خود کو ثابت کریں فاروقی کا خیال ہے کہ اصناف سے یہ شغف زندگی سے شغف کو ظاہر کرتا ہے میر نے بڑی بھرپور زندگی گزاری تھی اور یہ تمام زندگی ان کی شاعری میں اتر آئی ہے فاروقی نے میر کے دفاع میں ان کی ہر سنف میں تبعہ آزمائی کو ان کا بہت بڑا کمال قرار دیا اور اسی دبعہ سے نہ تو سودا ہی ان کے سامنے ٹھیرتے ہیں اور نہ ہی غالب حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب قصیدے میں میر سے بڑے ہیں لیکن وہ کہیں یہ نہیں کہتے جیسا کہ میر کے بارے میں کہہ چکے تھے کہ غالب نے بھی بھرپور زندگی گزاری تھی اور یہ تمام زندگی اپنے مختلف رنگوں میں ان کے عدب فارسی خطوط فارسی شاعری اردو خطوط دستنبو وغیرہ میں اتر آئی ہے ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غالب یک فنے تھے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام اصناف میں طبع آزمائی کی بنا پر کسی کو بڑا قرار دیا جا سکتا ہے غالب نے فارسی اور اردو میں جو کچھ لکھا تھا غلط صحیح لغت نویسی یا تاریخ نویسی کی طرف بھی رجوع ہوئے تھے اس کا شمار بھی ہونا چاہیے ابتدائی اردو کلام جسے انہوں نے منسوخ کر دیا تھا اس کا حوالہ بھی ضروری ہے سب سے اہم بات یہ کہ کسی بھی شاعر کو بڑا یا عظیم ثابت کرنے کے لئے اس کی شاعری اس کے فن ہی کو بنیاد بنانا چاہیے اس کی شاعری دور بدور رد و قبول کے کن مراحل سے گزرتی رہی اس نے ہر دور کی تنقید پر کتنا اثر قائم کیا وہ اپنے اثر کے حاوی محاورے سے کس قدر مختلف تھی اس میں نسل در نسل قائم کردہ وضع کردہ مانی کو رد کرنے کی کتنی گنجائش ہے روایت سے اتنے کتنا اخذ کیا اور روایت کو جواباً کتنا دیا اس کے اندر پڑھنے اور پھیلنے کے کتنی امکانات مزمر ہیں کیا اس کی ایک حیثیت روایت ساز یا اہل ساز کی بھی تھی اس کی آگاہیوں اس کے علم اس کے مشاہدے اس کے تجربے کی بھی خاص اہمیت ہے جو اس کے وزن اس کی تصورسازی میں مدد کرتے ہیں عالمی عدب کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جتنے بڑے شورہ اتنے ہی بڑے متانازیوں اور ذہنی اور نفسی کشاکسوں سے انہیں گزرنا پڑا ان کے باہر اور اندر کے درمیان ایک دوری ہمیشہ قائم رہی اور انہیں یہ شکایت رہی کہ وہ تنہا ہیں ان کی آگہی ان کے پیچو تابع دل کا باعث تھی اور ہمیں فاروقی کے اس خیال سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ دونوں یعنی میر اور غالب کے اس لوگ مختلف ضرور ہیں لیکن دونوں ایک ہی طرح کے شاعر ہیں کیونکہ دونوں کی شیریات ایک ہی روایت کو تخلیقی اور اجتہادی سطح پر غالب اور میر نے تقریباً ایک ہی طرح بارتا اس کے بعد وہ دونوں کے مابین یہ کہہ کر امتیاز کی لکیر بھی کھیج دیتے ہیں کہ وہ الگ الگ ترہ کے شاعر اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے تخیل کا مزاج مختلف تھا اور ان کی زبان مختلف تھی غالب کا تخیل آسمانی اور باریک تھا میر کا تخیل زمینی اور بے لگام غالب نے اپنی شاعری کے لیے اس طرح کی زبان وضع کی جسے عدبی زبان کہا جا سکتا ہے میر نے روز مرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دیا اس کے کارنامے میں ان کے اور بھی شریک ہیں فاروقی کی تنقید کا تفاعل فاروقی ان نقادوں میں سے ایک ہیں جن کی ذہنی تشکیل میں نیو کرٹسزم کے نظریہ سازوں کے بعض تصورات نے خاص کردار ادا کیا ہے جن کا اصرار فن پارے کی خود مکتفی وجود اور اس کے بغور متعلیہ پر تھا ان کا خیال تھا کہ فن کا سیاق ہی اپنی ایک کائنات ہوتا ہے جس کی فہم کے لیے کسی بھی سوانے تاریخی یا اخلاقی حوالے کی مدد کے معنی اس متن کے خودیافتہ معنی کو جھٹلانے کے ہیں فاروقی کی تنقید قطعا کلاسکی رومانی ذہن کا حوالہ ہے کلاسکی ان معنوں میں کہ عدبیت اور جمالیات قدر ہی ان کے جدید شاعری یعنی جدیدیت والی شاعری یا شاعروں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے لیکن ان کے تہیں کوئی بڑا دعویٰ نہیں قائم کیا خلوص یا تعلقات کے بنا پر کیا بھی ہے تو اس پر برقرار نہیں رہے جدید شورہ کی روایت بیزاری زندگی فہمی میں ان کے لبرل رویت تخلیقی زبان کی طرف ان کے شوری میلان نیز تجربے کو غیر معمولی اہمیت دینے کے پیچھے جو رومانی ہے استقلالی کی کیفیت کام کر رہی تھی اسے کلاسکیت سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا تاہم فاروقی نے اپنے تجربوں میں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور مہیا کی ہے ناصر کازمی اور نونمی مراشد علت ترتیب غزل اور نظم میں جس خاص اہمیت کے ساتھ ان سے دوچار ہوتے ہیں اس طور پر اختر الایمان ہی نہیں جدیدیت پسند شورہ میں کوئی ایک بھی انہیں مروب نہیں کر پاتا اور پھر وہ پیچھے کے طرف غالب اور میر کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا لیتے ہیں تفہیمات میر غالب متعلیات اسلوب یا لغات شیر یا بدیعیات یا عروض آہنگ اور بیان سے غیر معمول دلجسپی یا قدیم اردو کی طرف ان کا تحقیقی میلان ان کی کلاسکی رغبت ہی کی طرف جس کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے نیز جو ہمارے طلبہ کی ایک بڑی حد تک ایک بہتر سطح پر رہنمائی کا کام بھی انجام دے سکتا ہے فاروقی ان کاموں میں فہم عامہ یا مروجہ بھرم اور مغالطوں کو چیلنج کرنے کی بھی پوری قوت ہے فاروقی کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہمارے عدب کے قاری اور طلبہ عالی سطح پر عدب کا بہتر علم حاصل کر سکیں اور جامعات سے باہر غیر رسمی سطح پر ان کی صحیح تر بنیادوں پر ذہنی تربیت بھی کی جا سکیں ذوق کی تربیت جس کے ساتھ مقدر ہے میں اس مانعہ میں فاروقی کو محض حیط پرست یا جدیدیت کا پیرو یا ڈھلورچی نہیں قرار دیتا فاروقی کو تو بڑی حد تک محض جمالیاتی قرار دیا جا سکتا ہے جسے عدب کے مختزیات کے علاوہ دیگر داؤوں میں سوائے تعویل کے کچھ اور نظر نہیں آتا لیکن ایلیت کو محض جمالیاتی بھی نہیں کہا جا گہری ہے